دامنی اس کے ڈائیلوکس کون بھول چکتا ہے وہ عظیم ڈائیلوکس جو سنی دیول نے کہے تھے میری یہ آل ٹائم فیوریٹ ہے اس میں ایک حق کی لڑائی لڑی جاتی ہے اور کتنا کنسسٹینٹلی جو ہے وہ منحقشی جو ہے اس میں اس کو انصاف دلانے کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہے عورت کے ساتھ نائنصافی اس کا سبجیکٹ ہے اس میں بتایا گیا کہ کس طرح وہ مجبور ہوتی ہے کہ اپنی آزادی سے کچھ نہ کر سکے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بووی میں تو ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ اور ظالم کو سزا دلانا چاہتے ہیں پر اصلی زندگی میں ہم کیوں رواجوں رائج سوچ کی وجہ سے ڈر مسئلہت کا شکار ہو جاتے ہیں یہ دغلاپن کیوں ہے انڈیا میں تو ایسا کچھ کم ہی ہوتا جا رہا ہے جس طرح ان کے قوانین بند رہے ہیں ان کے حقوق آہستہ آہستہ مل رہے ہیں پر ہمارے ہیں ابھی تک وہ میسوجینسٹ وہ پیٹریارکیل سماج جاری ہے بلکہ اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہرحال مووی کی طرف آتے ہیں بہت پرانی ہے آپ نے ضرور دیکھی ہوگی پر گزارش دیکھیں اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ موویز جو ہے وہ بھی ایک ایک قسم کی ایڈوکیشن ہے جو آپ کی خیالات کو بدلنے میں تھوڑا ساتھ کردار تو عدا کرتی ہے موویز معاشرہ بدلتی ہیں جس طرح انہوں نے انڈیا میں آہستہ آہستہ بدلا جس طرح ان کے کاسٹ سسٹمز میں جو روایتیں بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹی اور اسی طرح جمہوریت دیموکریسی کے لیے جد و جہد وہ آگے بڑھتی رہی ان عوام کے حقوق کے لیے عربت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی کسانوں کے حقوق اور بہت ساری چیزیں ہیں تو بہت سارے ایشیوز جو ہے وہ موویز کے ذریعے بھی اٹھا جاتے ہیں اور ان پھر آہستہ آہستہ گریجویلی ان مسائل پر کابو کیا جاتا ہے تو آپ جیدو ضرور دیکھئے یہ آپ کی سوچ کو تھوڑا سا تو ضرور جن چھوڑے گی موسیقی